وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدَعْ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اما بعد فَعْضُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُمَسْئُولَ محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں جس کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ان نعمتوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت انسان کے جسم میں اس کی زبان ہے یہ زبان جس کے ذریعے سے ہم اپنے معافی الزمیر کو بیان کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کچھ لوگوں کو گنگا بنا دیا ہے ان کی زبانیں نہیں چلتی زبان ہے چمڑا رکھا ہوا ہے موں میں لیکن اس کے باوجود وہ جب بولتے ہیں تو الفاظ نہیں بنتے وہ قاسر ہیں اپنے معافی الزمیر کو بیان کرنے کے لئے لہذا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے سے انسان بڑے مرتبے حاصل کرتا ہے اسی سے قلمہ پڑتا ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی تعریف اللہ کی تسبیح اسی زبان سے کرتا ہے بہت سارے کبیرہ گناہوں کا تعلق بھی اس زبان کے ساتھ کبائر ہیں وہ اور اس کا تعلق اس زبان کے ساتھ احتیاط کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مجھے زبان کی حفاظت کی گرنٹی دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو صحیح استعمال کروں اس لیے کہ جب بھی ہم کوئی کلام کرتے ہیں جب بھی کوئی بات کرتے ہیں مَا يَلْفَذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ آپ کے موں سے جملہ نکلا قول بن گیا بات بن گئی اور وہ نکلا تو اس کے پاس رقیبٌ ایک انتظار کر رہا ہوتا ہے عَتِيدٌ اور بڑا مستعد بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے لے آپ کے موں سے نکل گیا اس نے لے لیا وہ نوٹ ہو گیا وہ درج ہو گیا وہ شام کو جمع ہو جائے گا اللہ کے ہاں وہ فائل چلی گا زبان سے نکلے ہوا یہ کلمہ فوراں لے لیا جاتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمدی میں فرما جسم کے سارے آزا جسم کے سارے آزا زبان سے اس کے شارک اس کی تیزی کے ساتھ گفتگو کرنے کی شکیت کرتے ہیں کہ تو بڑی تیز ہے بہت بولتی ہے تیرے بولنے کی وجہ سے ہمارے پورے اس جسم کے آزا پر وبال آئے گا لہذا تیز نہ بول زیادہ نہ بول ہر وقت نہ بول یہ اصول ہے جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا زیادہ پھسلتا ہے جو جتنا زیادہ پھسلتا ہے اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے لہذا اس نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کریں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بارے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے نام آمال میں جو خسلتیں وزن کے اعتبار سے بہت زیادہ بھاری ہوں گی وہ دو ہیں خسلتیں نا انسان کی عادتیں تو عادتیں جو نام آمال میں ترازو میں رکھی جائیں گی اور وہ بہت زیادہ بھاری ہوں گی وہ دو خسلتیں ہیں ایک خسلت اس کا اچھا اخلاق ہے اچھا اخلاق یہ بہت بھاری ہے میزان میں کریکٹر کردار اخلاق ہے خلق یہ بہت بھاری ہے نبی اسلام فرماتے اکثر لوگوں کو جن کو میں نے جنت میں جاتے دیکھا ہے وہ کون لوگ تھے جو آلہ اخلاق کے مالک آلہ اخلاق کے مالک یہ بھاری ہے عمل عامال کے ترازو میں بہت بھاری عمل اور دوسرا دوسری خسلت جو بہت بھاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عطول السمت جو زیادہ دیر تک خاموش رہتا ہے اپنی زبان کو زیادہ استعمال نہیں کرتا خاموشی زیادہ اختیار کرتا ہے یہ خاموشی بھی ایک عمل ہے اور قیامت کے دن اس خاموشی کو عجر بنا کر اللہ تعالیٰ نام آیمال میں رکھے گا اور یہ سب سے زیادہ بھاری کیونکہ جس قدر یہ زیادہ خاموش ہے اتنا زیادہ یہ لگز شو سے بچا ہوا ہے تو محترم بھائیو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے زبان کا مسئلہ بڑا حساس ہے آپ ایک لسٹ بنائیں کہ قبیرہ گناہ کون کون سے ہیں قبیرہ گناہ کون کون سے ہیں ان قبیرہ گناہوں کا تعلق زبان سے اکثر کا تعلق زبان سے یہ ہلاقت کے رستوں پر ڈالتی ہے مندے کو انسان کو بتا نہیں ہوتا بعد دفعہ ایسا جملہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کے حدیث ہے صحیح بخاری میں اور دے کر ختم میں کہ عمل کر کر جنت کے قریب جا چکا ہوتا ہے اور اچانک لایانی میں بے احتیاطی میں شغل میں ایسا جملہ زبان سے کہہ دیتا ہے کہ جنت کے قریب پہنچ چکا تھا ایک بالشت کا فاصلہ تھا اس کے اور جنت کے درمیان ایک گھڑیا جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور وہ اتنا بدبودار ہوتا اتنا گندہ ہوتا اللہ تعالی کو اتنا نا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو جنت سے دور کر کے ستر سال نیچے جہنم میں پھہوچا دیں ایک جملے کی وجہ سے کتنی احتیاط کی بات ہے رمضان میں کیا کر رہے ہیں روضے رکھ رہے ہیں روضہ ڈھال ہے کس کے جنت جہنم سے ڈھال نبی اسلام کا فرمان روضہ حج زکاة جہاد نماز یہ سارے عامال عبداللہ بن مسعود نے پوچھے نبی اسلام سے اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے وَيُبَعِدُنِ مِنَ النَّارِ اور جہنم سے دور کر گھور کرے سوال پر جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے عمل دور کر دے آپ نے کہا اللہ کی عبادت کر شرق نہ کر نماز پڑ زکاة ادا کر یہ تین کام پھر آپ نے خود کہا کہ بھلائی کے دروازے بتاؤں وہ کام کریں آپ کے لئے بھلائی کے دروازے کھل جائیں گے بھلائی کے دروازے بتاؤں فرما جی ہاں بتائیں فرما اصو مجنہ نفلی روضے رکھ اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے نفلی روضے آپ تو فردی رکھ رہے نفلی روضے صدقہ کر صدقہ اللہ تعالی کے غضب کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح آگ کو پانی بجھا دیتا یہ بھلائی کے دروازے کتنے کام دو روضہ رکھے نفلی دوسرا صدقہ کرے اللہ تعالی نے جو تفیق دیئے صدقہ کرے اللہ کا غضب اللہ کا غصہ بچ جائے گا نہیں آئے گا رحمت اور تیسرا کام آپ نے فرمایا رات کو اٹھ کر آدھی رات کے دامن میں اللہ کی بارگاہ میں تحجت ادا دو رقعات توفیق چار رقعات توفیق یہ پڑھ یہ بھلائی کے دروازے اس سے کھل جائیں اسلام کی اصل بتا دوں ہر چیز کی اصل بتا دوں اسلام ہے کلمہ ہے پھر آپ نے فرمایا یہ تین کام پہلے تین بعد میں تین اور بیان کر ہر چیز کی بنیاد کلمہ توحید رأس الامر الاسلام ہر چیز کی بنیاد توحید کو بنا توحید نہیں سارے عمال برباد ام نماز بھی ہو گئی عبادت بھی آ گئی زکاة بھی آ گئی نفلی تحجد بھی آ گئی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کی بنیاد توحید توحید بھی آ گئی اور اس توحید کے ستون فرمایا نماز ہے توحید ہے نماز نہیں ہے اسلام گرہ پڑا ہے اور اس اسلام کی بلندی جہاد ہے تین کام یہ بتا دی کتنے ہو گئے تقریبا نو دس کام ہو گئے اور ساری عبادتیں اس میں آ گئی پھر نبی علی سلام فرماتے صحابی یہ بتا ان سارے کاموں کو مضبوط رکھنے والا ایک کام بتا دوں نماز پڑ مضبوط رہے روزہ رکھ مضبوط رہے عبادت کر مضبوط رہے تحجت پڑ یہ تحجت زائے نہ ہو ان سارے کاموں کو محفوظ مستحق مضبوط کرنے والا عمل بتاؤں فرما جی ہاں بتائیں فرما تکف علی کا لسان فأخذ بلسان محمد علی سلام نے زبان کو پکڑا اور فرما اس زبان پر کنٹرول کر تو یہ سارے سارے آمال محفوظ رہیں گے اگر یہ سارے کام کرتا رہا اور اس زبان کو بے لغام چھوڑ دیا تو زبان کی بے لغامی کی نہوست ان سارے آمال پڑ پڑے گی اور قیامت کے دن اس زبان کے سمارات کی وجہ سے جہندم بے اوندھا مول اٹکا دیا جائے کچھ نہیں بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گی محترم بھائیو ہم ذرا غور کریں یہ رسول اللہ صلی اللہ کہہ رہے فرمایے اس زبان کو قابو کر یہ کام سارے بچ جائیں گے یہ خیر کے دروادے کھلے رہیں گے اگر یہ زبان چلتی رہی گناہ میں بہتان میں چغل خوری میں مزاق میں تانے میں بہتان بازی میں بے جا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگی لپتی مارنے میں تکلف والی گفتگو میں ہسنے ہسانے والے لطیفوں میں کسی مسلمان کے عزت کے خلاف نکلنے والے جملوں سے یہ زبان چلتی رہی تو نام اعمال میں کچھ بھی نہیں بچے گو کچھ بھی نہیں بچے اللہ کے پیغم فرمائے اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُوَاخَدُونَ ہمارا مواخذہ ہوگا بِمَانَتَ قَلَّمُ جو ہم بات کرتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا اس پر بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکِلت کا امک اے عبداللہ بن مسعود تیری ماں تجھے گم پائے یہ ایک جملہ ہوتا ہے تنبیہ کے لئے کیا کہہ رہے وَحَلْ يَقُبُّ الْنَّاسِ فِي النَّارِ إِلَّا عَلَى حَسَائِدُ الْالْسِنَاتِهِمْ فرما اکثر لوگ جو جہنم میں اپنے مو کے بل گرے ہوئے ہوں گے یا اپنے نرخروں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ناک کے بل گرے ہوئے ہوں گے اس میں ان کا جرم یہ ہوگا کہ وہ اپنی زبانوں کو بے دریگ چلاتے ہوں گے اس کی وجہ سے جہنم میں آئے مہترم بھائیو یہ زبان جسے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نعمت کے طور پر دیا ہے اس کے چلانے میں بہت احتیاط کی ضرورت آنکھیں دو ہیں زیادہ دیکھ لیں کان دو ہیں زیادہ سن لیں لیکن زبان ایک ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تھوڑا بولے اللہ زبان بھی تو دو دے سکتا تھا نا یا اللہ ایک کان سے بھی تو سنا سکتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے کان دو دے دی آنکھیں دو دے دی زبان ایک ہے بغیر ہڈی کے موہ میں رکھ دی لیکن ہڈیاں تڑوا دیتی ہے گوش کا لو تھڑا ہے ہڈی نہیں ہے ہڈیاں تڑوا دی اللہ نے رکھی موہ کے اندر سامنے حسار لگایا بار لگائی برتیس دانتوں کی حسار اس کے اندر رکھی پھر بھی یہ چلتے چلتے تھکتی نہیں کینچی کی طرح چلتی ہے کینچی بھی بیچاری یا کپڑے پہ چلتی ہے یا کاغت پہ وہ بھی جواب دیتی ہے موٹی چیز پہ نہیں چلتی لیکن یہ سب چیز اوپر چلتی ہے لہذا اس زبان کو بند رکھیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام سے قرآن قریب میں ایسے لوگوں کو اللہ پتھان نہیں کرتا زبان کسرت سے چلانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے ان کے ساتھ نہ بیٹھیں اے محمد صلی اللہ سلم آپ کی اٹھک بیٹھت آپ کا تعلق آپ کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے کس سے جو بہت قسمیں کھاتا ہے قسمیں کس سے نکال زبان اعتماد ختم ہو گیا قسمیں کھاتا ہے اگر اعتماد ہوتا تو قسمیں کھانے کی ضرورت ہم اپنا معاشرہ نے زبان کی وجہ سے اعتماد کھو چکے قسمیں جب تک نہ کھائیں لوگ اعتماد نہیں کرتے کردار اتنا داگدار ہو گیا حلا فے قسمیں کھانے واہ اے نبی آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے آپ کا اس سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے فلا توتے حلا فم مہین زلیل آدمی مشاہ بن امین چلتے پھرتے چگل خوریا کرتا اے نبی اس سے آپ کا واسطہ نہیں چگل خوری کہوں کیا ہے اس کی دو قیفیت ایک یہ کہ محفل میں تھا بات سنی آگے پہنچا دی چگل خوری ایک یہ کہ محفل میں نہیں تھا چھپ کے سن رہا تھا دونوں کے بارے نبی اسلام فرماتے دونوں کے بارے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے چگل خور کیوں اس لیے کہ اس کی بات اس کو بتائیے اس کی بات اس کو بتائیے اس کے بعد بیٹھا ہے اس کا تذکرہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ چگل خور زبانوں سے جو لوگوں کو ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر فرمائے یہ چگل خور چند لمحے میں اتنا فساد پھیلا دیتا ہے کہ اتنا بڑا فساد جادو گر ایک سال میں بھی نہیں پھیلا سکتا یہ چگل خور چند لمحے میں اتنا بڑا فساد پھیلا کہ جادو گر بھی جادو کفر ہے کہ نہیں جادو کرنے والا کافر ہے اور جادو کا فساد بڑا خطر ناک ہے لیکن چغل خور اس سے بھی بد در ہے دو زبانے اس کی نبی اسلام فرماتے دو زبانے اس سے ملتا اس کے مو کی کرتا اس سے ملتا اس کے مو کی لوگوں کے درمیان نفرتیں ڈالتا تعلقات توڑتا فتنہ فساد کرتا پھر گھرانے اجڑتے دشمنیاں ہوتی کسی کو ڈی گریٹ کر یہ ساری زبان استعمال کر یہ زبان کی گندگیاں ہیں یہ زبان کی آفتیں ہیں معاشرہ برباد ہو رہا ہے اس کی زبان کی وجہ نفی اسلام فرماتے اس کے ساتھ بیٹھے گا زبان اس کی حمایت میں اس کی تعیید میں چلتی رہ گی اس کے ساتھ بیٹھے گا چہرہ دوسرا آگیا فرما قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو جہنم کی دو زبان دے گا دنیا میں دو تھی نا جہنم کی دو زبان دے گا یہ زبان کی آفت جہنم کی زبان اللہ تعالی اس کے موں میں رکھ دے گا ایک نہیں دو یہ آفت ہے اس کی محترم بھائیو یہ زبان ہے زبان جس سے مثلا اسی سے جھوٹ بولتے ہم زبان کی آفت تاجر جھوٹ بولتا ہے لینے میں دینے میں مال اتنے کا نہیں آیا پھر سات قسم کھاتا ہے پھر عیب کو چھپاتا ہے غلط مال کو صحیح ثابت کرتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے برکت اللہ تعالی اس کے مال سے اٹھا لیتا ہے یہ زبان کی آفت ہے اللہ تعالی کی برکت سے محروم ہوگی اللہ تعالی برکت اٹھا نبی اسلام فرماتے جب بندہ مستقل جھوٹ بولتا رہتا اللہ تعالی اس کا نام جھوٹی لسٹ بنی ہوئی اس میں لکھ دیتا ہے پھر یہ سچ بھی بولے تو اس کا سچ بھی جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے اس کا سچ بھی جھوٹ لکھا جاتا کوئی حصیت نہیں اس کی جھوٹوں میں شگرد استاذ شگرد ملادم مالک ملادم مالک جھوٹی چھٹی بنا لی جھوٹا بہانہ بنا لیا لیٹ ہونے پر جھوٹ کام کوئی اور تھا بتا کچھ اور دیا جھوٹی عزت کتنے دیر چلے دی لانت کا کام خلاف واقعہ بات کرنا نوترم بھائیو اس برائی کو اتقام میں پانچ راتیں جاگنے کی ہیں ویسے نو راتیں ہیں میں بہن بیٹیوں سے بھی بدرگوں سے التماس کروں گا کہ اپنی لسٹ بنا لیں صرف ان نو دنوں کے اعتقاف میں یہ تہیہ کر لیں کہ میں یہ نو گناہ اپنی ساری زندگی میں نہیں کروں گا نو گناہ چھوڑ کے دیکھنا کہ کتنے دن ہماری استقامت یہ خیمیں پکڑے ہوئے نا ہم نے جو یاد رکھیں جب تک اندر نہیں بدلے گا ہمارا خسلت نہیں بدلے گی عبادتیں بدلتی ہیں دیکھو اور جن عبادتوں سے حالتیں نہیں بدلی کوئی فیدہ نہیں کوئی فیدہ نہیں ہو جو عبادت مجھے بدل اس میں کوئی قوت پرواز نہیں چلیں آپ سے اور ڈھیل دے دیتے چار خسلتیں ہم مہین کر لیں کہ میں انشاءاللہ یہ زندگی بھر کام نہیں کروں گا ہوتا چل جاتا ہے ان میں سے ایک جھوٹ رکھ لیں ہوتا نہیں ہے یہ مشکل ہے میں نہیں مولوں گا خوشی میں بھی نہیں مولوں گا غمی میں بھی نہیں بولوں گا سنجیدگی میں بھی نہیں بولوں گا نبی اسلام فرماتے جس نے زمانت دے دے مجھے کہ میں مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا میں محمد جنت کے وسط میں اس کو محل دینے کا زامن ہوں اب بھی آج وسط کا مسئلہ سن رہے تھے نا امت وسط سب سے بہترین وسط کا معنی یہ پیغمبر اسلام فرماتے صحیح حدیث ہے جنت کے وسط میں محل کا زامن ہوں جو شخص جھوٹ نہیں بولے حتیٰ کہ مزاق میں بھی نہ بولے ہمارے ہاتھ تو مزاق مزاق کیا ہے اور مزاق کیا ہے مزاق کا معنی جھوٹ جھوٹ چھوڑ دیں نہیں بولیں کتنے کام ہیں جو سیدھے ہو جائیں گے کتنی سستیاں ہیں جو دور ہو جائیں گی کتنی خواہشے ہیں جس پر ضربیں لگ جائیں جھوٹ چھوڑ دوسرا مرحلہ یہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے غیبت چھوڑ کبیرہ گناہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے دکان اپنی چلا رہا ہے اور جو پیسہ آتا ہے پیسہ برابر والے کے گلے میں ڈالتا ہے نیکیاں یہ کرتا لیتا کوئی آئی غیبت کی بدبو نبی علیہ سلام ایک سفر میں تھے اچانک ہوا چلی اور اس میں بدبو تھی صحابہ پریشان ہو گئے یہ کوئی مردار ہے کوئی گدہ ہے کوئی مریو چیز ہے اس کی بدبو ہے لیکن نبی صلی اللہ سلام نے فرما پریشان نہ ہو اصل میں کچھ منافقوں نے ایمان والوں کی غیبت کی ہے تو یہ اس غیبت کی بدبو ہے ہم اپنے بھائیوں کی غیبت کر زندو کی غیبت مردو کی غیبت علماء کی غیبت حکمران کی غیبت جو جاننے والا ہے اور ساتھ کہہ بھی رہتے ہیں بڑا حاجی سا بنتا ہے کہتا ہے مسئلہ ہو تو غیبت جائے گی لیکن بتانا پڑتا ہے ماشاء اللہ ہو غیبت جائے گی بتانا پڑتا تو نہ بتا تو دماغ خراب ہے گناہ مان رہے کہتا ہے تو غیبت لیکن آپ سنیں کہ ہے دیکھیں مسئلہ کیا ہے یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی اسی طرح ہماری بہن بیٹیاں محترم بھائیو جس کے ساتھ نہ بنتی ہو ہوئے 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 جس کے ساتھ نہ بنتی اس کے تنز تانہ اس کی غیبت اس کے لباس پر تنز اس کے گھر پر تنز اس کی صفائی پر تنز اس کے کام کاج پر تنز اس کی اولاد پر تنز تانے غیبت جتنی نیکی ہم کر رہے ہوتے حقیقت میں غیبت والا یہ نیکی اپنی اس بہن کو اپنے اس بھائی کو دے رہا ہوتا ہے نام اعمال میں خیامت کے دن نہیں ملے گی اللہ تعالی کہے گا یہ کہے گا اللہ میری نمازیں مجھے یاد ہیں اعتقاف یاد ہیں نام اعمال میں نہیں تو تو کہتا اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا میرے نام اعمال میں میری عبادتیں نہیں اللہ فرمائے گا بد بختہ عبادتیں تو کی تھی سات مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کی تھی تو یہ عبادتیں ادھر چلی گئی کر لے اور محترم بھائیوں کردار اصل ہے کبھی نماز چھوٹ بھی گئی ہے نا رہ بھی گئی ہے یہ اللہ کا حق ہے بڑا مہربان ہے لیکن بندوں کا حق جب تک وہ نہیں دلائے گا پل سرات جہنم کے راستے سے قدم بھی نہیں اٹھانے دے گا نمازوں میں کمی ہے تو سنت نوا فر ڈال دے گا ڈال کے پورا کرو اور یہ مسلمان کی عزت کا خون نچوڑا تھا مسلمان کا گوشت کھایا تھا غیبت کی تھی پیٹ پیچھے اس کی برائیوں کو تشہیر کی تھی غیبت کا معنی اس میں برائی ہے آپ پڑھے پڑھ چکے صورت نور میں چک خاموش زبان بند اس کی برائی ہیں تجھے کس نے ٹھیکا دیا ہے کہ تو اس کو مجلس کی زینت منائے جب تک ہم اپنی محفلوں میں علماء سے لے کر ایک عام انسان تک بڑے چھوٹے خواتین بہن بیٹیاں جب تک ہماری محفلوں میں غیبت کا گناہ نہیں ہوتا یہ مجلس سجتی نہیں اللہ کے لئے اس کو چھوڑ امام بخاری رحمہ اللہ قربان جائیں وہ کہتے ہیں مجھے اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن میرا اللہ مجھے کسی انسان کے معاملے میں نہیں پکڑے گا میں جب سے میں نے محمد کی حدیث میں پڑا ہے لوگو غیبت حرام ہے مردہ بھائی کا گوش کھانے کے برابر ہے اللہ کی قسم اس حدیث کے پڑھنے کے بعد آج تک میں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں احتیاط محترم بھائیو غیبت کا گناہ بہتان کا گناہ قبیرہ گناہ غیبت قبیرہ گناہ جھوٹ قبیرہ گناہ لطیفے سنانا اللہ اور اس کے رسول پر باتیں بنانا ہمارے ہم مبیلوں میں ہم ایک بات لکھتے اللہ کے نبی نے کہا قرآن نے کا حالانکہ اس کا وجود نہیں ہوتا یہ نہ پھیلایا کریں یہ اللہ پر جھوٹے رسول اللہ پر جب تک اس کو اثنٹک حوالے کے ساتھ معلوم نہ کر لیں اس کی تشیر نہ کریں یہ جھوٹے بغیر دلیل کے بات ہے اس کو نہ پھیلا یہ کبائر ہے بہتان کبائر ہے چغل خوری کبیرہ گناہوں میں سے تانہ دینا تانے کیا ہے قومو کو تانہ دینا یہ پتھانے یہ پنجابی یہ سندھی یہ بلوچے ایک دوسرے کی قومو میں تانے مارنا فرمائیے جہالت کی قسم جہالت کی قسم نبی اسلام نے ابو زر سے کہا تا تو ایسا آدمی ہے جس کے اندر جہالت ہے کیا کہا تھا اس نے اپنے غلام کو کہہ دیا تھا فلام ماں کا بیٹا گندی ماں کا بیٹا آپ نے فرما ابو زر ابو زر ابھی تک تیرے اندر جہالت ہے جہالت اللہ اکو تو مہترم بھائیو یہ تانے ہمارے ہاں کیا ہیں اسی طرح لطیف بازیاں آپ نے فرما شخص کے لئے جہنم جو شخص بات کرتا تھا کہ لوگ ہسے لطیف سنا ہمارے چینل پر یہ سلسلے ہم پروگرام دیکھتے ہیں انکروں نے لوگ بٹھائے ہوتے کچھ لوگوں نے اپنا ہلیہ مختلف سیاست دانوں کا بنایا ہوتا ہے ان کی نکلیں اتار رہے ہوتے ان پر باتیں کس رہے ہوتے ہم ہس رہے ہوتے اور سامنے پوری عوام ہوتی لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے کبیرہ گناہ ہے لوگوں کو ہسانے کے لیے نکالی کرنا پیغمبر السلام فرماتے دیکھو اس کا ناک دیکھو اس کی خلقت کس نے بنائی اللہ میں اور اس پر میں تنقید کر رہا ہوں زبان سے نبی اسلام فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کسی کی نکل اتاروں والی قضاء و قضاء اور اس کے بدلے میں مجھے دنیا ساری دے دی جائے میں ساری دنیا کو یہ ہے ہم یہاں بہت محتاط زبان استعمال کریں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بڑی بڑی مہنتے ہو رہی یہ غیر محسوس زبان کا چلانے والے گناہ ان ساری نیکیوں کو برباد کر دیں سنجیدہ رہیں خاموش رہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ رہیں کوئی اچھی بات زبان سے کریں بہتان نہ ہو کسی کی نقال نہ ہو ہسانے کے لیے کوئی لطیفے نہ ہو ان ساری چیزوں کو اپنے کردار سے دور کریں سنجیدگی اختیار کریں سنجیدگی اس زبان کی آفتیں بعد دفعہ بہت دور قیامت کے دن جہنم میں بندے کو لے جائیں گی اور نیکیوں کو بھی برباد کر دیں گی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اس عزو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کی لغشوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے وما علینا اللہ اللہ